ان کا بقائدہ آہاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر میں سموک کے ڈیرے لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے ایک والٹی انڈیکس کی شرحہ 365 ریکارڈ کی گئی ہے سموک کا باعث بننے والی 510 گاڑیوں کے چالان کیے گئے ہیں شہر کے داخلی اور خارجی راستوں میں بس ادوں پر بھی جوائنڈ آپریشنز اس حوالے سے جاری ہیں شہر لاہور میں سموک کے ڈیرے ابھی بھی پر قرار ہیں لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے ایر کوالٹی انڈیکس کی شرحہ 365 ریکارڈ کی گئی ہے سموک کا باعث بننے والی 510 گاڑیوں کے چالان کیے گئے ہیں شہر کے داخلی اور خارجی راستوں بس ادوں پر جوائنڈ آپریشنز ابھی بھی جاری ہیں مارکٹ میں آٹا بدستور غائب ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر رش بڑھ گیا یوٹیلیٹی سٹورز کھلتے ہی خواتین اور مردوں کی کتاری لگ گئی انتظامے کے لیے سارفین کو آٹا پورا کرنا مشکل ہو چکا ہے شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ ہیں صورتحال کی حوالے سے مزید ان سے جانیں گے جی شہزاد بلکل اس وقت ہم شادمان یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر موجود ہیں اور اس وقت آپ میرے دونوں اطراف خواتین اور مرد سارفین کی طویل کتاریں دیکھ رہے ہوں گے یہ لوگ یہاں پہ بسکلی سستے گی اور آٹے کے لیے آئے ہیں اور سستے آٹے کی اوپن مارکٹ کے اندر صورتحال بہت خراب ہے خواتین موجود ہیں ہم سے اس سوالے سے بات کرتے ہیں سلام علیکم بھا جی سلام علیکم کیا صورتحال ہے کیا بتا رہی ہیں آپ بھائی ہم تین دن سے آ رہے ہیں صبح بچوں کو اسکول چھوڑتے ہی ہم یہاں آ جاتے ہیں لائنوں میں لگتے ہیں پھر وہ جب نیچے پہنچتے ہیں پتم ہو گیا پتہ نہیں حکومت کیا کری ہے ہم لوگ تو آٹے گھی تو چھوڑے گھی کے بغیر گزارے ہیں آٹے کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہوئے ہیں صبح آنے پر بھی آپ لوگ کو گھی نہیں مل رہا نہیں مل رہا بھائی صبح کے آئے میں آپ جانے والے تو کہے رہے گھی نہیں آئے گئی نہیں اب بتاؤ انسان آٹا تو پکا کے روٹی پر ہانڈی کیسے پکائیں گے گھی کے بغیر ہانڈی پک جائے گی یہ بتاؤ پہ لے کیمرے سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو کیمرے کے اکپ میں صورتحال ہے وہ دکھائیں یہاں پہ خواتین کی طویل قطار لگی ہوئی ہے اور یہ صرف شادمان کے علاقے سے نہیں ہے بلکہ شہر کے مختلف علاقوں سے یہ خواتین جو ہیں وہ آئی ہیں کوئی چونگی امرسدو سے آئی ہے کوئی باندھ روڑ سے آئی ہے کوئی گلشن آبی باری سائٹ سے آئی ہیں کوئی گلبرک سے لوگ آئے ہیں مختلف کالونیوں آبادیوں سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آٹے اور چینی کے لیے آ رہے ہیں اور ان خواتین کا یہ کہنا ہے کہ کئی گھنٹے انتظار کرنے کے باوجود ان کو بنیادی شہر ذریعہ بھی جو ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں بہت شکریہ شہزاد خان آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا پیاز پھر آپے سے باہر ہو گیا قیمت دو سو تیس روپے کلو تک جا پہنچی ٹیمارٹر بھی لال پیلا ہونے لگا اوپن مارکٹ میں ایک سو پچاس روپے کلو میں فروغ آلو کی قیمت پچھتر روپے کلو ہو گئی جبکہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں آپ کو بتائیں کہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے سے شہری بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں پیاز پھر سے آپے سے باہر ہو گیا ہے پیاز کی قیمت دو سو تیس روپے کلو تک جا پہنچی ہے ٹیمارٹر بھی لال پیلا ہونے لگا اوپن مارکٹ میں ایک سو پچاس روپے کلو میں فروغ جاری ہے آلو کی قیمت پچھتر روپے کلو ہو گئی ہے سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش روپا اضافہ ابھی بھی جاری ہے جس کی وجہ سے شہری پریشان ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں وفاقی حکومت کی زمین پر قبضے کا بڑا انکشاف ہوا ہے پرائیوٹ تعمیراتی کمپنی ایم ایس تاووان لیمیٹڈ نے پاکستان سپورٹ بور کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے بیروزپور روڈ پر دس کنال ارازی پر تعمیراتی کمپنی نے پنجاب پولس کی مدد سے قبضہ کیا تفصیلات جان لیتے ہیں اس حوالے سے علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ساہی اپڈیٹ کیجئے آئی جی کو خط بھی لکھا گیا اس حوالے سے جی بالکل ایک طرف تو کھیل کودنے کے جو میدان ہیں وہ پہلے ہی زیران ہوتے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو لہوت جیسے اہم شہر میں جہاں پہ انتہائی کمی ہے کھیل کے مدامے کی وہاں پر ایک پرائیوٹ تعمیراتی کمپنی کی جنب سے پاکسن سپورٹ سپورٹ کی عربہ روپے کی زمین جو فروز پر رول پر واقع ہے اس پر قبضہ کیا گیا ہے مراصلوں کے مطابق دس کنال ارازی پر لہوت پولیس کی نظر سے جو ہے وہ یہاں پہ قبضہ کر لیا ہے جتنی بھی یہاں پہ تعمیرات کی وہ ساری گرادی گئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پاکسن سپورٹ بورڈ کو نیچر پارک سپورٹ کنپلیکس میں 1922 میں جگہ اپران کی گئی تھی جس کو بعد میں کوچی اور ٹریننگ سینٹر کے لیے مختص کر دیا گیا تھا بقاعدہ قانون سالی کے بعد پاکسن اولمپیکس اسوشیشن کو 13 نومبر 1937 کو حوالے کی گئی تھی لیکن 30 نومبر 22 کو نیچی کنپلیکس کی جانت سے 20 کنال میں سے 10 کنال جگہ پر قرضہ کر لیا ہے اور اس کو پولیس اور چیف سیکٹی کی جانت سے واجدار کر رہا ہی ہے اور جو عوامل اس میں شامل تھے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے بہت شکری علی صاحب ہی ہم آئے ساتھ کے اپ ڈیٹ کر رہے تھے الڈی اے سٹی ہاؤسنگ سکیم میں مالی بے ذابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے اوڈیٹر جنرل نے 35 ارب کی مالی بے ذابطگیوں کا انکشاف کیا ہے اوڈیٹر جنرل نے 35 ارب کی مالی بے ذابطگیوں کا انکشاف کیا جبکہ الڈی اے سٹی ہاؤسنگ پر 6 مختلف آرڈٹ پیرا لگائے گئے بغیر ٹینڈر ہنگامی بنیادوں پر 33 ارب کا ٹھیکا دیا گیا رپورٹ میں مزید کیا بات سامنے آئی ہے کہ کیا انکشاف پاتھ ہوئے ہیں اس حوالے سے جانیں گے علی رامے ہمارے ساتھ ہیں جبکل ایجی پنجاب کی طرف سے یہ ریپورٹ نہ صرف پنجاب سملی برکہ ایوان وزیراعلا پنجاب کو بھی ارسال جو ہے وہ کی گئے اور ساتھ ان کو اگاہ کیا گیا کہ الڈی اے سیٹی ہاؤزنگ سکیم اس کے اندر 35 سر روپے کی مالی بیضابتگی ہوئی ہیں اور اس میں کچھ ایسی ایمبیزلمنٹ سامنے آئی ہے کہ جو کہ قانونی طور پر غیر قانونی طور پر اقدامات جو ہے وہ الڈی اے کی طرف سے کیا گیا اب اس میں سب سے پہلے جو آرڈٹ پر لگایا گیا وہ یہ تھا کہ 33 ارہ روپے کا ایک ٹینڈر جو ہے وہ بغیر کسی قانونی کاروائی کے وہ ہنگامی بنیادوں پر اوارڈ کیا گیا حالانکہ پی سی ون کے مطابق انجینئر ریرز موجود تھے جو منظور کیا گیا لیکن اس پی سی ون کو مدنظر نہیں رکھا گیا اس کو نظر انداز کر کے ٹھیکا جو ہے وہ دیا گیا تو اس سے 33 ارہ روپے کا مالی نقصان جو ہے وہ سبائی خزانے کو پہنچایا گیا اور ساتھی لے آؤٹ پلان کے اوپر خاص طور پر انہوں نے ایک آرڈٹ پیرل لگایا ہے کہ لے آؤٹ پلان جو یہ تھا کہ ٹھاون ہزار کنال کے اوپر یہ سکیم بنائی جانی تھی اور پی سی ون کے مطابق وہ اپروف تھا لیکن اکتالیس ہزار کنال اس کو پھر کنورٹ کیا گیا لیکن اس کا پلان دوبارہ سے منظور نہیں کیا گیا حوانہ وزیراعلا پنجاب نے بھی اس پر جو قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے پی اے سی کا اس پر فورٹ اوپر اس کو نوٹس لینے کی حضایت کی ہے کہ اس پر یہ آرڈٹ پیرا جوین کو سیٹل کیا جائے اور جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی علی رامے بہت شکریہ آپ کا کریم بلوک مارکٹ چوک میں انڈر پاس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایل ڈی اے نے سمری محکمہ خزانہ کو ارسال کر دی ہے ایل ڈی اے کی کریم بلوک مارکٹ چوک میں انڈر پاس بنانے کی سمری ارسال کر دی گئی ایل ڈی اے نے انڈر پاس بنانے کے لیے تین ارب ستر کروڑ روپے مانگ دیئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس حوالے سے ایڈیٹر بیولوکریسی کیسر کھوکر سے جی بلکل ایل ڈی اے نے سمری محکمہ خزانہ کو ارسال کی ہے کہ کریم بلوک مارکٹ چوک پر انڈر پاس بنانے کی منظوری دی جائے ہیں اس حوالے سے محکمہ خزانہ کو سمری مصول ہوئی ہے اس میں تین ارب ستر کروڑ پر مانگے گئے ہیں اور محکمہ خزانہ میں یہ سمری زیرے پر انڈر پاس آتا ہے یہ گزشتہ سال جو سمری تھی یہ پراجیکٹ جائے تھا وہ مزید کر دیا گیا تھا اور اس سال دوبارہ ایل ڈی اے نے سمری میں دیا اور یہ سمری پر ورکی شروع گیا تھا یہ محکمہ خزانہ نے اور جلد اس پر فیصلہ ہوگا کہ محکمہ خزانہ کیسے اس پر جاری کرتا ہے ایل ڈی اے کتنے پاسے دیتا ہے اس حوالے سے فیصلہ جلد ہوگا فیصلہ جلد کر لیا جائے گا بہت شکریہ کیسے کھوکر کمیشنرز کو نئی گاریاں دینے کی تجویز بورڈ آف ریونیو نے کمیشنرز ایڈیشنل کمیشنرز کے لیے نئی گاڑیاں مانگ لی ہیں بورڈ آف ریونیو نے کمیشنرز کی گاڑیوں کے لیے چبیس کروڑ روپے مانگ لیے ہیں کمیشنرز کے پاس پہلے سے موجودہ گاڑیاں بھی اچھی حالت میں ہیں محکمہ خزانہ میں کمیشنرز کے لیے نئی گاڑیوں کی سمری پر ورکنگ جاری ہے تو کمیشنرز کو نئی گاڑیاں دینے کی اب تجویز دی گئی ہے بورڈ آف ریوینیو نے کمیشنرز ایڈیشنل کمیشنرز کے لیے یہ گاڑیاں مانگی ہیں کیسے کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے بات کریں گے جی کیسے کھوکر حجاب حکومت نے کمیشنرز کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی تجویز تیار کی ہے اور اس حوالے سے بورڈ آف ریوینیو نے ایک سمری تیار کیا اور یہ سمری میکمہ خزانہ کو ارسال کر دی گئی ہے کہ لاہور کمیشنرز جو ہے اس کے سمیت تمام صوبے کے جو کمیشنرز ہیں اور تمام ایڈیشنل کمیشنرز ہیں ان کو نئی گاڑیاں دی جائیں اس وقت جو کمیشنرز ہیں جو لاہور کا کمیشنر ہے یا جو دوسرے کمیشنرز ہیں ان کے پاس اچھی بلی نئی گاڑیاں آرہی نہیں پہلے ہی اچھی آلت کی گاڑیاں ہیں لیکن اس کے باوجود اچھی آلت کی گاڑیاں جو وہ پیسے مانگیاں ہیں اور یہ مہنگی گاڑیاں جو ہے وہ کمیشنرز اور ایڈیشنل کمیشنرز کو دی جائیں گی اور اس وقت سے یہ سمری میکمہ خزانہ میں پہنچ چکی ہے اور میکمہ خزانہ میں یہ سمری جو ہے انڈر پراسیس ہے میکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے نئی گاڑی کو خریداری پر پمندی لگائی ہوئی ہے لیکن بورڈ آف ریولی نے سمری بھیج دیا ہے اب اس سمری کو اگزامن کریں گے پیٹی بھائیوں کو ریلیف دینے کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈی جی انٹی کرپشن ندیم سرور نے پیٹی بھائیوں کو ریلیف دینے کا نوٹس لے لیا ہے پولیس افسران اور اہلکاروں کو اپنے پیٹی بھائیوں کے خلاف انکواریاں کرنے سے روک دیا پولیس سروس کے افسران آئندہ کسی بھی پولیس ملازم کے خلاف انکواری نہیں کریں گے آپ کو بتائیں کہ ندیم سرور نے یہ احکامات جاری کیے ہیں انکواریوں کے عمل کو شفاف رکھنے کے لیے فیصلہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ڈی جی انٹی کرپشن نے دورانے تفتیش پیٹی بھائیوں کو ریلیف دینے کی شکایات بھی محصول ہوئی تھی اس بارے میں مزید افصیلات جانتے ہیں رزوان نکوی سے رزوان نکوی بتائیے اس فیصلے کا کیا پسے منظر ہے جب بکور ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب ندیم سرور نے انٹی کرپشن میں تائنات پولیس افسروں وحلکاروں کی طرف سے پیٹی بھائیوں کو ریلیف دینے کی شکایات کا نوٹ سے لیا اور اس حوالے سے انٹی کرپشن میں تائنات تمام پولیس افسران وحلکاروں کو پولیس کے خلاف آنے والی شکایات سے انکواریاں کرنے سے روک دیا گیا ہے انٹی کرپشن میں تائنات پولیس سروس کے افسران آئندہ کسی بھی پولیس ملازم کے خلاف انکواری نہیں کریں گے ڈی جی انٹی کپشن نظیم سرور کا کہنا ہے کہ انکوائریز کے عمل کو شفاف رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ڈی جی انٹی کپشن وہ دوران تفتیش پیتی بھائیوں کو رلیف دینے کے حوالے سے انٹی کپشن میں ڈیپورٹیشن پہ تائنات پولیس افسروں کے خلاف شکایات مصول ہو رہی تھی جس پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے پرٹی جی انٹی کپشن ندیم سرور کا کہنا ہے کہ انٹی کپشن میں سالہ سال سے ٹیپورٹیشن پر تائنات پولیس افسروں و اہلکاروں کی خدمات بھی مرحلہ وار ان کے اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میکمہ پولیس کے حوالے کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ رزوان اکوی ہمارے استادتے ہیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے گوئین پنجاب بلیگو رحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جو کہ آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ہار ایڈوکیشن کمیشن پاکستان نے ایک لاکھ لیپٹوپس کی خریداری کے لیے ٹینڈر طرف کر لیے ہیں وفاقی حکومت کا چار سال سے تاخیر کا شکار لیپٹوپ سکیم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ سکیم کے تحت ملک بھر کے یونیورسٹیز کے ذہین طلبہ کو لیپٹوپس فراہم کیے جائیں گے پی ایم ایل این حکومت کا پی ایم یوز لیپٹوپ سکیم کے لیے دس ارب روپے کا بجٹ مختص بی ایس ماسٹرز ایم فل پی ایج ڈی کے طلبہ کو لیپٹوپ فراہم کیے جائیں گے حکومت نے چیئرمن ایچ ای سی ڈاکٹر مختار احمد کی زیرے نگرانی سکیم کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی ہے جبکہ کمیٹی سکیم سے متعلق تمام معاملات کو حتمی شکل دے گی اور کمیٹی مذکورہ سکیم کے بجٹ اور ٹائم لائن کا بھی جائزہ لے گی طلبہ کو دو ہزار تئیس کے آغاز میں لیپٹوپ مل جائیں گے یہ کہا جا رہا ہے تو ہائی ایڈوکیشن کمیشن پاکستان نے ایک لاکھ لیپٹوپس کی خریداری کے لیے ٹینڈر طلب کر لیے ہیں وفاقی حکومت کا چار سال سے تاخیق کا شکار لیپٹوپ سکیم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ جبکہ سکیم کے تحت ملک بھر کے یونیورسٹیز کے ذہین طلبہ کو لیپٹوپ پر آہم کیے جائیں گے نیو سٹوڈیو سے پھلوکت اتنا آپ دیکھتے رہیے سیڈی فارل ٹو